خواب غفلت سے سہم خواب غفلت سے سہم شہابِ کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریضِ دردِ اسی آنم اگر رانی وغرخانی غلامہ منت سلطانی دگر چیزیں نمی دانم اگسنی یا رسول اللہ رضایت سائلِ بے پرطوئی سلطانِ لا تنہر شہابِحرِ عزی خانم اگسنی یا رسول اللہ اے اشرفِ زمانہ زمانِ مدد نمہ اے اشرفِ زمانہ زمانِ مدد نمہ درہائے بستہ رازہ قلی دے کرم کشا درہائے بستہ رازہ قلی دے کرم کشا درہائے بستہ رازہ قلی دے کرم کشا زقلی دے کرم کشا حضرات بزرگانِ دین کے شیروں سے میں نے اپنی محفلِ مقدس کی شروعات کر لی ہے اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ حضرات کب تک سنتے نہیں گے آئیے اس پر پاکزہ تقریبِ سعید کی شروعات اللہ کے اس مقدس کلام سے کی جائے جس کلام کو پڑھنا بھی سواب سننا بھی سواب دیکھنا بھی سواب اور سینے سے لگانا بھی سواب ہے اس لئے یہ موجزاتی کلام ہے خدا کا جو لا مثال لا ریب ہے لا جواب ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے بڑے بڑے افسحل اور عرب نے دعوے کیے تھے کہ قرآنِ مقدس کے ترے تو ہم بھی صورتیں بنا سکتے ہیں ہم بھی آیتیں لے سکتے ہیں لیکن ظاہر سے بات ہے قرآنِ مقدس کی ایک آیت کے برابر بھی آیت نہ لاسکے اور تمام افسحل عرب کے دعوے خاک میں مل گئے یہ وہ قرآنِ مقدس ہے جس کی حفاظت خود رب کائنات کی ذمہ داری پر ہے اب آئیے اسی قرآنِ مقدس کی تلاوت کے لیے میں گدارش کر رہا ہوں اس محفلِ مقدس میں سب سے پہلے قاریِ قرآن ساہر اللسان حافظِ قرآن محترم قاری یار محمد صاحب قبلہ لخنوی سے کہ وہ کاری یار محمد صاحب قبلہ لخنوی جو لخنو کی عدبی سرزمین ہے اور ایک تجویدی سرزمین ہے جہاں الحمدللہ پوری دنیا میں جی شخصیت کا تجوید کے حوالے سے نام ہے وہ شخصیت اللہ معزیہ صاحب کی ہے الحمدللہ ان کے نجانے کتنے شاگر نقادیں کتنے تلامزہ صرف اور صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرون ملک میں تجوید قرآن کا کام بے پناہ محنت اور مشقت کے ساتھ انجام دے رہے ہیں انہی میں سے ایک لہجہ ہے انہی میں سے ایک آواز ہے محترم حضرت حافظ و خاری یار محمد صاحب قبلہ لخنوی کی میں چاہتا ہوں کہ مائیک پر تشریف لائیں حضرت اور ان سے اللہ کے مقدس کلام لا ریب کلام لا مثال کلام کی تلاوت فرمائیں قرآن مقدس کے فرمان کے مطابق جب جب قرآن تلاوت کیا جائے جب جب قرآن پڑھا جائے آپ اس کو خاموشی سے سنیں کیوں خاموشی سے سنیں اس لئے رب فرماتا ہے جب آپ قرآن مقدس کی تلاوت خاموشی سے سنیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا لہذا میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں جب تک قرآن مقدس کی تلاوت ہو آپ اپنے آپ کو بھول جائیں کہ ہم سب پیدا ہوئے تھے اور اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت فرمائیں پھر آپ خود محسوس کریں گے کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول کس طریقے سے شروع ہو چکا ہے اور یہی سے باران رحمت میں آپ نہاتے ہوئے چلے جائیں گے کلام پاک کا فیضان عام زندہ بات شراب عشق رسول عام زندہ بات مائی پرہت قاری یار محمد صاحب کی بلا لکھ نوی آپ اپنے سے قرآن مقدس کی تلاوت شیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی پاک آل 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 با آل 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 اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 ایسا موسیقی 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 لا يبضیان فبیئی آئی ربکما تزنزمان ستا اللہ العظیم